اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں تیکو رحمان آپری الفیس میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اس بزرگ کی تصویر دیکھئے یہ جو بابا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت خوش قسمت بزرگ ہیں انہوں نے اپنے مرتے وقت سے تھوڑا وقت پہلے اللہ نے اسلام قبول کرنے کا شرف انعائد فرما دیا ان کی کہانی بڑی تلچسپ ہے اور بڑی ایمان افروز آپ یہ سٹوری اور کہانی سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ بھی اششکر اٹھیں گے یہ مارک انتھونی ہے جو لینڈ کے ایک شہر برمنگم میں ایک جگہ پر کام کرتے تھے یعنی ان کا کوئی گھر اور خاندان نہیں تھا تو جہاں یہ کام کرتے تھے وہاں پر مسلمان عملاوی کام کرتا تھا اور مسلمان عملے کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق بن گیا اب مسلمانوں کے ساتھ جب تعلق بنا تو وہ مسلمان جو وہاں کام کرتے تھے وہ خوش قسمتی سے پریکٹسنگ مسلم تھے یعنی جو عمل کرنے والے نماز روزے کے پابند اسلام کے پابند اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے مسلمان تھے تین چار ماہ پہلے کی بات ہے کہ اس نے اپنے وہ جو کولیگز مسلمان کولیگز تھے جو وہاں عملہ کام کر رہا تھا اس کے ساتھ ان کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ مجھے سیج فور کا کینسر ہے اور میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں بلکہ اب میرے جتنے بھی دن آگے گزریں گے وہ سارے کے سارے ہسپیٹل میں بیڈ پر ہوں گے تو جیسے ہی اس کے مسلمان کولیگز نے اس کی یہ بات سنی اور اس کا یہ سارا معاجرہ سنا تو سارے افسردہ ہو گئے اور سب نے اس کے ساتھ بڑا ہی اچھی انداز میں رویہ اپنایا اور اس کا خیار رکھا ان کے خیار رکھنے نے بھی اسے بہت زیادہ متاثر کیا حسبتال کے اندر بھی جب یہ ایڈمیٹ تھے یہ بزرگ تو وہاں بھی مسلمان عملہ بقاعدہ ان کی کیر کر رہا تھا ہسپیٹل میں بھی انہیں مسلمان ڈاکٹر مل گیا تو ایسے سمجھے کہ سونے پر سہاگہ ہو گیا کہ ایک تو پہلے مسلمانوں سے یہ متاثر تھا ان کے اخلاق سے ان کے کردار سے اور دوسرا ہسپیٹل میں جو ڈاکٹر ملا وہ بھی اس کا خیار رکھنے والا اور ایک مسلمان تھا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے وہی مذہب اور وہی دین قبول کر لینا چاہیے جس مذہب کے ماننے والے میرا خیار رکھ رہے ہیں یا جس محبت اور آسن انداز میں میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں مجھے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے چنانچہ اس نے ڈاکٹر کے سامنے اور وہ لوگ کے جو کلیگ اس کا خیار رکھنے کے لیے اس کی تیمار ذریعی کے لیے ہسپیٹل میں آتے تھے ان سے یہ اظہار کیا کہ مجھے بھی آپ اپنے مذہب میں یعنی اسلام میں شامل کر لیں اور میں شہادتین کا اقرار کرنا چاہتا ہوں اور شہادتین کے بارے میں یہ بزرگ پہلے جانتے تھے کیونکہ وہاں پر جو بھی عملہ جو کام کر رہا تھا ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی تھی تو بات چیت سے ان کو اسلام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات تھی تو بلاخر یہ بزرگ جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس انداز میں ابھی ان کو عربی بھی نہیں آتی وہ اپنی زبان میں شہادتین کا اقرار کر رہے ہیں اور شہادتین کے اقرار کے بعد ان کو زیادہ وقت نہیں ملا تھوڑے ہی وقت کے بعد کیونکہ سٹیج فور کا کینسر تھا اور یہ بزرگ پر تھے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد یہ دارے فانی سے کوج کر کے اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں دیکھئے کہ کوئی نماز نہیں پڑی کوئی روزہ نہیں رکھا کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی بڑا نیک عمل نہیں کیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد چند ہی گھنٹوں میں یہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں گویا ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو اسلام قبول کرنے کے پہلے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین وہ سارے گناہ مٹا دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے جب یہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد وہاں کے موجود ڈاکٹروں نے برمنگم میں جو گرین لیند مسجد ہے اس کی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ جو شخص مارک انتھونی نامی ہیں انہوں نے اپنی وفاہ سے پہلے یہ تلقین کی ہے کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق دفنایا جائے لہٰذا آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں آپ دیکھئے کہ پھر اس بزرگ بابا جی کے جن کی ساٹھ سال سے زیادہ عمر تھی اور یہ کینسر کے مرد میں مبتلا تھے ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا اور جیسے ہی برمنگم کے مسلمانوں نے اس حوالے سے سنا تو ایک بڑی تعداد ان کے جنازے میں شرکت کے لیے عمر آئی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح مسلمان ان کی تدفین کے موقع پر جمع ہیں مارک انتھونی کا واقعہ سننے کے بعد میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا اسحرم جن کا نام عمر بن ثابت تھا وہ ذہن میں آگئے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد وہ شہید ہو گئے انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑی کوئی عمل نہیں کیا کوئی اسلامی تعلیمات پر لمبی چوڑی زندگی نہیں گزاری چند ہی لمحوں بعد وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی گزبہ اعود کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے جو بنو عبدالعشل تھے ان کو دعوت دی وہ اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ آگئے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن جب قبیلہ چلا گیا تو پھر بعد میں انہوں نے غرغوث کیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اسلام قبول کیا اور پھر قبول کرنے کے فوراں بعد آپ نے گزبہ اعود میں جو کہ اس وقت جاری تھا اس میں شرکت کرنے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو یہ دشمن کی صفوں میں گس گئے اور دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور پھر وہیں شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک غزبہ میں شرکت کی اور اسی میں وہ شہید ہو گئے کوئی نماز نہیں پڑی کوئی روزہ نہیں رکھا کوئی اور لمبے چوڑے عامال نہیں کیے تو گویا یہ خوش قسمت صحابی تھے کہ جنہوں نے بغیر گناہ کے اللہ کے حضور اپنی شہادت پیش کی اور اسی طرح یہ بابا جی جو بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی بیماری میں اپنی حالت نظہ میں مرنے سے کچھ وقت پہلے انہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جسے جب چاہیں ہدایت دے سکتے ہیں کتنا خوبصورت انجام ہے اور کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جمعہ رات کو یہ فوت ہوتے ہیں اور جمعہ کو ان کی تدفین ہوتی ہے اور سینکڑوں لوگ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اب ان کے حوالے سے صدقہ جاریہ کی مہم وہاں پر مسلمانوں نے شروع کی ہے کہ ان کی طرف سے کچھ فیلٹریشن پلانٹ لگا دیا جائے تاکہ ان کے صدقہ جاریہ کا بندوبست ہو جائے تاکہ ان کی طرف سے